شمس طاہر خان ہندوستان میں چور تو بہت ہوئے مگر چوروں کی ان جماعت میں یہ چور سب سے جدہ نکلا کیونکہ اس کے لیے چوری نہیں شاک بڑی چیز ہے اوڈی میں چڑھ کر بی ایم ڈیو کی چوری شاک بڑی چیز ہے مرسیٹیز میں بیٹھ کر پورچونر پر ہاتھ ساپ شاک بڑی چیز ہے تیس مہنگی گاڑیاں اور سولہ گرل پھرنٹ شاک بڑی چیز ہے چوری کی گاڑیوں سے گرل پھرنٹ کی شاپنگ شاک بڑی چیز ہے دوسروں کی شادی میں روشنی بکھیرتا تھا وہ بینڈ باجہ اور بارات کے ساتھ کندے پر لائٹ اٹھا کر چلتا تھا وہ پر اس روشنی میں اس کی آنکھیں ایسی چوندھی آئی کہ اچھے برے غلط صحیح کی تصویر ہی دھندھلا گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چور بن بیٹھا پہلے اپنے شاک کا گلام بنا اور پھر شاک پوری کرنے کے لیے چور اب ظاہر ہے جس کی سولہ گرل پھرنٹ ہوں گی شاک اس کے لیے بڑی چیز ہی ہوگی پھر رئیسوں کی طرح رئیسوں کی ہی گاڑی میں بیٹھ کر رئیسوں کی ہی کار چورانے والے اس رئیس چور کے گارنا میں آپ جانیں اس سے پہلے اس چور کی ایک چوری کو لائیو دیکھیں کیونکہ اسی لائیو چوری کے چلتے یہ پکڑا گیا یہ ہے دلی کے قریب نویڈا کے سب سے پوش سیکٹر سترہ اے کا ایک رہائشی علاقہ اور یہ ہے اس علاقے میں گھوم رہی ایک آڈی کار کالے رنگ کی یہ آڈی اے سیون کار کبھی سڑکوں پر گھومتی ہے اور کبھی کسی گھر کے باہر رک جاتی ہے کار سے اتر کر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد نکل آتا ہے ویسے تو ان تصویروں میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس آڈی کار میں گھوم رہا یہ لڑکا دراصل یہاں چوری کے ارادی سے آیا ہے تو یقیناً آپ حیران ہوں گے کیونکہ چوری وہ بھی آڈی کار سے یہ سننا اور جاننا ذرا عجیب لگتا ہے لیکن یہاں تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے دراصل اس آڈی کار میں اس وقت وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موجود ہے اور دونوں علاقے میں گھوم گھوم کر چوری کا موقع تلاش رہے ہیں آخر کار قریب 45 منٹ کی مشکت کے بعد ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے علاقے میں دیر سے چکر لگا رہی وہ آڈی کار آخر کار ایک گھر کے سامنے آ کر رکھتی ہے اور اب کار کی پچھلی سیٹ سے اتر کر وہی لڑکا بے فکری بھرے انداز میں اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر آتا ہے اور گھر کے باہر کھڑی ایک بی ایم ڈی وی کار میں بیٹھ کر پرار ہو جاتا ہے جبکہ پہلے سے آڈی میں بیٹھا اس کا ساتھی آڈی لے کر دوسری طرف نکل جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہوئی چوری کی یہ وہ تصویریں ہیں جنہوں نے پولیس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ چور کوئی معمولی گاڑیاں یا چیزیں نہیں چھڑا رہے بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہائی اینڈ کاریں غائب کر رہے ہیں اور وہ بھی ہائی اینڈ کاروں کا استعمال کر ویسے کچھ دیر بعد اس گھر میں رہنے والا شخص جب باہر نکلتا ہے تو گیٹ کے باہر کھڑی اپنی بی ایم ڈی وی کار کو غائب دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے میں صبح اٹھا جب تو پہلا تھا شوکنگ انسینٹ یہ تھا جب میں باہر نکلا تو میری گاڑی غائب تھی جب گاڑی غائب دیکھی تو ایک بار تو میرا مائنڈ بلینک ہو گیا لیکن اب اس عجیب و غریب چوری کے واقعے سے پردہ ہٹ چکا ہے کیونکہ پولیس کے ہاتھ اوڈی میں آ کر بی ایم ڈی وی چھوڑانے والے اس چور کے گریبان تک جا پہنچے ہیں اور اس کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے ایک ہائی پروفائل چور کی یہ تلسمی دنیا بھی کم دلچسپ نہیں نتین جین نویڈا آج تک اس چور کے کام کرنے کا طور طریقہ ہی اسے دوسرے چوروں سے علک کرتا ہے وہ مہنگی کاروں میں گھومتا ہے کسی کے بھی گھر میں دن دہالے بنداز خوش جاتا ہے اور گاڑیوں کی چاوی اٹھا کر گاڑی سمیت رفو چکر ہو جاتا ہے یقیناً ایسا کرنے میں پکڑ جانے کا بڑا رسک ہے لیکن اسے اپنے ٹیلنٹ اور حاضر جوابی پر پورا یقین ہے ہاں چوری کرنے کے لیے وہ اپنا ہلیا اور بھیس ضرور بدلتا ہے موسیقی دوسروں کی شادی میں اپنے سر پر لائٹ اٹھا کر چلنے والے اس شخص کے ارمان شروع سے ہی بڑے تھے بس دکت یہ تھی کہ اپنے بڑے بڑے ارمانوں کو پورا کرنے کا طریقہ سیدھا نہیں تھا اس نے جو طریقہ چُنا وہ جرائم کی گلیوں سے ہو کر گزرتا تھا سو وہ چور بن گیا پہلے اس نے چھوٹی موٹی چوریاں کی لیکن جلد ہی بڑی بڑی گاڑیاں چُرانے لگا اور وہ بھی بلکل الگ انداز بھی تھریانہ کے ہسار سے قریب دس سال پہلے دلی میں قدم رکھنے والے روبین ارف راحل کے سر پر بال کم تھے یا یوں کہیں کہ وہ گنجہ تھا لیکن اپنے اسی گنجےپن کو اس نے اپنا ہتھیار بنا لیا وہ وگ لگا کر چوری کرنے لگا اور ضرورت کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے اور پولیس والوں کو اسی وگ سے دھوکھا بھی دینے لگا حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ اسے بالوں سے جانتے تھے اور کچھ اس کے گنجے سر سے اب کل تک مفلیسی میں جینے والا روبین بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی گاڑیاں اڑھانے لگا وہ ایک ہی جھٹکے میں کروڑ پتی بن گیا اب پیسے آ گئے تو شوق بھی بدل گئے پولیس کی مانے تو جب وہ پکڑا گیا اس کے پاس صرف آڈی بی ایم ڈی وی اور فورجونر جیسی مہنگی گاڑیاں ہی نہیں ملی یہ بھی پتا چلا کہ اس کی ایک دو نہیں بلکی سولہ گرل فرنڈز ہیں اور ان لڑکیوں کی فرمائشیں پوری کرنا بھی اس کی چوری کرنے کی وجہوں میں شامل ہے لیکن آڈی میں گھوم کر تمام طرح کی ہائی اینڈ کاریں چورا چورا کر دلی انسی آر کی پولیس کی ناک میں دم کرنے والے اس شاتیر چور کی خبر بشتیمی دلی پولیس کی انٹی آٹو تھپٹ سکوائیڈ کو لگ گئی اور وہ دھر لیا گیا اے ایٹی ایس اسکاف نے ایک شاتیر چور پکڑا ہے جو کہ ہائی اینڈ گاڑی چوراتا تھا لگزری گاڑی چوراتا تھا اور اس کے پاس سے ہمیں ایک بی ایم ڈبلو کار اور ایک فورچونر کار برامت ہوئی ہے یہ ایسی کئی باردات کر چکا ہے ابھی تک تیس سے زیادہ بارداتوں میں اس کے شامل ہونے کے بارے میں پتا چلا ہے ساتھی ساتھ اور بھی کیسز اس سے لنک کرنے کی گنجائش ہے چوری کرتے وقت اس کا پورا سی سی ٹی وی وہاں پر جو لگا ہوا تھا اس میں یہ پورا ویجوال آیا تھا جس کے بعد نویڈا پولیس میں اس کی ایف آئی آر کی گئی تھی اس کی چھانبین کری جا رہی تھی اس دوران دلی پولیس کے جو ویس ڈسٹرک کے اے ٹی ایس اسٹاف ہیں ان کو یہ پتا لگا کہ یہ گاڑی پششم بیہار علاقے میں ہے جس کے بعد پولیس نے وہاں پر ٹریک لگایا اور پششم بیہار علاقے سے یہ گاڑی جہاں پر کھڑی تھی وہاں پر پولیس نے ٹریک لگایا اور تھوڑی دیر میں راحل نام کا جو شخص اس گاڑی کے پاس پہنچا تو پولیس نے فوراں اسے گرفتار کر لیا درسر راحل ایلیس روبین جس کی تلاش میں پولیس کافی دنوں سے جھٹی ہوئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ تیس سے زیادہ ایسی ہائین گاڑیوں کی چوری راحل کر چکا ہے پولیس کی مانے تو یہ شاتیر چور بارویں تک پڑھا ہے اس نے پڑھائی کے بعد چھوٹی موٹی نوکرییاں بھی کی لیکن وہ شروع سے ہی بڑا ہاتھ مارنا چاہتا تھا لہٰذا نوکری چھوڑ دی پھر اس نے کئی فلمیں دیکھی اور فلموں سے ہی چوری کا آئیڈیا چھوڑا لیا فلال وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پورا کا پورا گینگ ہے مگر چھوٹا گینگ کیونکہ وہ مانتا ہے کہ گینگ میں لوگ جتنے کم ہوں گے پکڑے جانے کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی فلال حالت یہ ہے کہ وہ تیس سے زیادہ آلیشان کارے چھوڑا چکا ہے اور وہ بھی باقاعدہ آرڈر لے کر بکول پولیس اس کی چوری کا طریقہ پلکل ہٹ کر تھا روبین صرف آئی اینڈ کاروں کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا وہ مہنگی کاروں میں گھومتا اور ریکی کرتا تھا وہ اکثر صوبہ کے وقت چوری کے لیے نکلتا تھا سو رہے لوگوں کا فائدہ اٹھا کر گھر سے چابھی اٹھا لیتا اور پھر انہیں چابھیوں سے گھر کے باہر کھڑی کاریں چورا لیتا روبین نے اس طرح بہت سی کاریں چورائی وہ ان کاروں کو آگے بیچ دیتا تھا لیکن اس بار اس کی قسمت دگا دے گئی پولیس کو اپنے خوفیا ستروں کی بدولت اس کے ٹھکانے کا پتا چل گیا اور وہ دھر لیا گیا پولیس کی مانے تو راہل آن ڈیوان ہائین گاڑیوں کی چوری کرتا تھا اور خود کو پولیس کی نگاہ سے بچائے رکھنے کے لیے اپنے ہلیے کو بھی بدلتا تھا اس کے پاس سے پولیس کو کئی سارے وگ بھی برامد ہوئے ہیں جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ ہر بار اپنا چہرہ بدل کر چوری کو انجام دیتا لیتین جین اور کامرامن پردیب گپتا کے ساتھ ہمان شمیشرا ڈلی آج تک تو اپنے اس شوقیہ چور سے تو آپ مل لیے ویسے بھی دیسی چوروں کی خبریں تو روز مل جاتی ہیں لیکن آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں ویدیشی چوروں کے گروہ سے رومانیا سے ہندوستان یہ گروہ آتا ہی ہے صرف چوری کرنے کے لیے وہ تو اتفاق تھا کہ یہ گروہ دلی کے قریب فرید آباد پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور تب کہیں جا کر ان کا راز کھل گیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک جویلری شاپ کی ہے فرید آباد کا جویلری شاپ اور اس وقت اس شاپ میں داخل ہو رہے یہ لوگ ویدیشی مول کے ہیں یعنی ویدیشی پریہٹک ظاہر ہے دکاندار بھی انہیں پورا وقت دیتا ہے لیکن یہ لوگ یہاں سے بغیر کچھ لیے ہی نکل جاتے ہیں مگر ہر دکاندار اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کی دکان میں یہ لوگ گھسے بھی اور بغیر کچھ لیے ہی باہر چلے جائیں دراصل یہ پریہٹکوں کے بھیش میں گھونتے وہ چور ہیں جو سات سمندر پار رومانیہ سے ہندوستان میں چوری کرنے کے ارادے سے ہی پہنچے ہیں اور یہ جس دکان میں ایک بار گھس جاتے ہیں پھر اس دکاندار کو لوٹ کر ہی باہر نکلتے ہیں انہوں نے صرف فرید آباد کی ایک دکان میں ہی نہیں بلکہ دلی انسیار کے علاوہ جائپور کی بھی کئی دکانوں میں اپنا ہاتھ ساف کیا ہے یہ اور بات ہے کہ اب چار عورتوں اور تین لوگوں کا یہ ویدیشی چوروں کا گھینگ فرید آباد پولیس کے ہتھے چڑ چکا ہے بارہ جولائی کو دلی پہنچے اس گھینگ نے پہلے ایک کار کرائے پر لی اور پھر جائپور پہنچا وہاں کئی دکانوں کو نشانہ بنایا اور پھر یہ فرید آباد لوٹ آیا اور یہاں بھی چوریاں کی لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کی بدولت ہی دکانداروں اور پولیس کو ان پر شک ہو گیا اور یہ دھر لیے گئے یہ تصویریں فرید آباد کی ایک ایسی ہی جویلری شاپ کی ہے جہاں یہ چور گھوسے تو ضرور لیکن کچھ اڑا نہیں سکے لیکن پاس ہی ایک دوسرے دکان سے چالیس ہزار روپے اور جویلری چورا لی رومانیای ناغریکوں سے پولیس پوشتاش میں جھوٹی ہے پولیس کو اب تک یہ پتا چلا ہے کہ اس گروہ نے نہ صرف فرید آباد اور پلول بلکہ راجستان میں بھی اسی طریقے کی چوری کی وارداتوں کو انجام دیا ہے دراصل یہ لوگ اکثر جھنڈ میں ہی رہتے ہیں اور ایسے دکان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں دکان کے ساتھ ساتھ دکاندار کا گھر بھی ہوتا ہے ویدیشری پرٹکوں کو دیکھ کر دکاندار انہیں زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دکاندار کو باتوں میں اُلجھا کر یہ اس کے گھر تک میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے پاس موجود بڑے بڑے پیچکس اور دوسرے اسلہوں سے علماری توڑ کر قیمتی چیزوں پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اب پکڑے جانے کے بعد یہ الگی کہانی سنا رہے ہیں فلحال پولیس نے رومانیا کے دوتاواس کو ان کی کرتوتوں کی جانکاری دے دی ہے پولیس اب یہ پتہ لگا رہی ہے کہ ہندوستان آنے کے بعد یہ ٹھیک کہاں کہاں گئے اور کن کن ٹھیکانوں کو اپنا نشانہ بنایا سچین گوڑ کے ساتھ ہیمان شومش فرید آباد آج تک تو بڑے استادوں اور بڑے چوروں سے تو آپ مل لیے آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان ننھے مہارتیوں سے جنہوں نے چھوٹی عمر میں ہی جرم کی دنیا سے تمام ڈگریہ حاصل کر لی ہیں حالانکہ چوری کرتے یہ ہیں مگر انہیں ایسا کرنے کے لیے اشارہ دینے والے ہاتھ بڑے چوروں کے ہوتے ہیں ان ننھے چوروں کی دہشت اتنی بڑھنے لگی ہے کہ اب تو لوگ فارم ہاؤس میں شادی کی دعویٰ دینے سے بھی خبرانے لگے فارم ہاؤس کے اندر اور گاڑیوں کے اندر سے شیسے وغیرہ توڑتے ہو کہاں سے سیکھا یہ کام آپ لوگوں نے ہم نہیں کرتے تو پھر پولیس نے کیوں پکڑا آپ کو نسی پکڑا تو جا رہیتے ہیں ایسے اوروں کو نہیں پکڑا جا رہیتے ہیں تو آکروں کو پکڑا آپ نے سنی اس بچے کی بات دس سال کی عمر میں ہی اسے اتنا شاتیر بنا دیا گیا ہے کہ یہ اس شخص کا نام نہیں بتا رہا جو ان سے چوریاں کراتا تھا علیپور علاقے کے فارم ہاؤس میں ایسے ہی بچہ گیروں نے آتنک مچا رکھا ہے وہ میمانوں کی طرح شادیوں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک قیمتی سامان لے کر ربود چک کر ہو جاتے ہیں کچھ روز پہلے ہی علیپور کے ایک فارم ہاؤس سے چوری کر بھاگ رہے ان بچوں کو فارم ہاؤس کے مینجر نے پکڑا ہے یہ بچے اتنے شاتیر ہیں کہ یہ شادی کے دوران فارم ہاؤس میں گھوم گھوم کر ریکی کرتے رہتے ہیں کی قیمتی سامان یا کیش کس شخص کے پاس ہے اور اس نے اسے کس بیگ میں رکھا ہے بس ایک بار بیگ کا پتہ لگتے ہی وہ بڑی صفائی سے اسے چھوڑا لیتے ہیں ان بچوں کی کارگزاری سے جیٹی کرنال روڈ پر بڑھنے فارم ہاؤس کے مالک حیران پریشان ہیں نابالک ہونے کی وجہ سے اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو انہیں کوئی بھی سکت سزا نہیں ملتی ساتھی پولیس بچوں کو نہ تھانے لا سکتی ہے اور نہیں ان سے پوچھتاج کر سکتی ہے ایسے میں پورا گینگ چلانے والا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس بات کا پتہ نہیں چل پاتا فلحال پولیس نے پکڑ میں آئے چاروں بچوں کو بالصدار گریب بھیج دیا ہے راجیش خطری ڈلی آج تک موسیقی 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 موسیقی